اتیق ایک ڈسکشن ہے بلکل اچھا موسم ہے تھوڑی خنکی ہے لیکن کھلاڑیوں کے اندر جو جوش ہے اور جو گرمی ہے نا وہ بھی ایک قابل دید ہے آپ دیکھیں ان کھلاڑیوں کی جب وہ میدان میں ہوتے ہیں باہر ہوں گے بلکل ایک اچھے موسم سے انجوائے کریں گے لیکن ان کی کھیل کی اور ان کے اندر جو جنون ہے وہ جو گرمی نظر آتی ہے ہمیں کھیل کے اندر اس کی میں داد دینا چاہوں گا سپورٹنگ ایکٹیوٹیز کیا رول پلے کرتی ہیں اس پر ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے فیلال ہم انفرسٹرکچر کی جو بات آپ نے چھیڑی تھی وہ دماغ میں میرے ابھی تک موجود تھی اور یہ ڈسکشن ہمارے بڑا قریب ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نیشنل گیمز ہر دو سال بعد ایک دفعہ ہوتے ہیں بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل تھنڈ پڑ جاتی ہے کہیں کوئی سپورٹنگ ایوینٹس نہیں ہو رہے ہوتے یہاں پر بلوچستان حکومت کی بات کرنا تھی بہت زیادہ ضروری ہے جیسے میں نے ذکر کیا پچھلے تین چار سالوں میں ہم کوئی چھے سے سات بار کویٹا آ چکے ہیں متعدد ایوینٹس یہاں پر کرائے جاتے رہے ہیں انفرسٹرکچر صحیح کیوں ہیں انیس سال بعد نیشنل گیمز ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ تمام تر فسیلٹیز یہاں موجود کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر سپورٹنگ ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں سرف فوٹبال نہیں ہاکی نہیں سکوش کے ایوینٹس یہاں پر ہوتے رہتے ہیں والی بول کے ایوینٹس یہاں پر ہوتے رہتے ہیں سردیوں میں باکسنگ کا ایوینٹ یہاں پر کرائے گیا تیبل ٹینس انڈور جیسے ارپان سابر کہہ رہے تھے وہ کرائے گیا کتنی ضرورت ہے سوبوں کے لیے کہ وہ اس قسم کے ایوینٹس کراتے رہے اور کہیں نظر نہیں آ رہے میں سر ملکل دانش آپ نے صحیح کہا اور ایک جو سب سے بڑی مجھے یہاں پر ایک اچھی چیز لگی کہ آپ صرف ایک کمپلیکس کے اندر آئیں آپ کو یہاں سارے کھیل جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹس مل جائیں گے ہاکی ہو فوٹبال ہو چند قدم کے فاصلے کے اوپر ہے کراچی میں ایک نیشنل کوچنگ سینٹر ہے لیکن اس کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے خستہ پڑا رہتا ہے خراب پڑا رہتا ہے بہت کم وہاں پر ایوینٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں بنایا گیا لیکن میں حیرت ہوں کہ یہاں پر بلوچستان کے اندر دیکھیں ہر جگہ میں نے دیکھا ٹرف لگ جاتی ہیں سندھ کے اندر ہاکی کے ٹرف کا جال بچھا دیا گیا لیکن اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اصل یہ ہوتا ہے بات یہ نہیں ہوتی کہ وہاں پر آپ نے ٹرف لگا دیا یا وہاں پر آپ نے جمنیزیم بنا دیا جتنی بھی دیکھ بھال کر لیں پروفیشنل مقابلے پروفیشنل کامپیٹیشن جب تک نہیں ہوگا اس کی حالت ویسی نہیں رہے گی جیسی رہنی چاہیے تو وہ دیکھ بھال جب ہی ہوتی جب ایونٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں پر سندھ میں جتنی ٹرف لگی ہیں میں نے دیکھا ہے ہاکی کی بہت سی ٹرف تو وہ پڑے پڑے سوک گئی ہیں اور وہاں پر سپرنگل نہیں لگے ہوئے پانی کے جہاں سپرنگل لگے ہوئے ہیں وہاں پر لائٹ نہیں ہے تو ایک عجیب ہے کہ وہاں پر کلون روپے جو ہے وہ سندھ کے اندر ضائع کر دیئے گئے وہاں ٹرف لگا کر تو ان کو آباد کریں آپ نے لگا تو دیا وہاں مقابلے کرائیں جب مقابلے کرائیں گے کھلاڑی کھیلیں گے تو پھر وہ آباد بھی رہیں گے ہم کسی کو نیچے دکھانے ہی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم صرف احساس دلا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں ایک تو عرفان صاحب انفرسٹرکچر تو منٹین رہتا ہی ہے جب آپ سپورٹنگ ایکٹیفٹیز کراتے ہیں دوسرا فائدہ ہمارے سامنے ناشنل گیمز میں ہے سر کیونکہ یہ سارے ایونس بلوچستان میں ہوتے رہے ہیں آپ دیکھیں بلوچستان کی فوٹبال ٹیم کتنی تگڑی ہے کیوں ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ لڑکے موجود ہیں جو گولڈ کا فوٹبال ٹورنمنٹ میں ہمیں نظر آتے رہے ہیں سندھ کی تیم میں کتنے سارے لڑکے ہیں جو ہم پچھلے دو تین سال سے دیکھتے آرہے ہیں تو ٹالنٹ بھی گروہم ہوتا رہتا ہے جب آپ اس کو کمپیرٹیف آٹمسفیر فرام کرتے ہیں اور وہ ڈیزلٹس ہمارے سامنے ہیں ایکزیکلی اس میں بہت زیادہ ہاتھ بلکہ کمپیٹلی گورنمنٹ آف بلوچستان کا اس کے اندر ہاتھ شامل ہے اور میں سیکریٹی سپورٹس ان جیو تھ افیرز اساق جمالی ہیں اسی کے ساتھ آپ کا کوارڈنیشن بہت زیادہ رہا ہے ڈیریکٹر سپورٹس دورہ بلوچ ساب سے تو وہ what a man he is ایسا ایزیکلی وہ کبھی بھی فارغ نہیں آپ نظر آئیں گے اگر آپ بڑے ایونٹس کور کرنے آتے ہیں تو ریمیمبر چھوٹے ایونٹس باقاعدہ چلتے رہتے ہیں اور یہ ایسا صرف یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا گوادر میں انہوں نے اسٹیڈیم ایک تعمیر کیا ہے بہت شاندار آپ نے دیکھا کہ اس کی تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ اس کی پکچر لائیں گی اس کے لئے فیوچر پلانز بن رہے ہیں باہدر میں اس کو مزید دیولپ کیا جا رہا ہے بہتر بنایا جا رہا ہے بہت جلد ہم ادھر بھی کمپیٹیو ایونٹس دیکھیں گے ایکزیکلی تو انہوں نے ڈسٹرک سپورٹس آفیسرز کو بھی فعال رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ کے مختلف ڈسٹرکس میں جو سپورٹس آفیسر ہیں اس چیز کو خیال رکھا ہے کہ وہ بھی مسلسل اس چیز کو چلاتے رہیں دیکھیں یہ سب سے بڑی انویسمنٹ ہے آپ کی آپ کی اپنے نوجوانوں پہ اپنے اتلیٹس پہ جو انویسمنٹ آپ کریں گے وہ انویسمنٹ بہت زیادہ پے آف کرے گی اور ایک ایسا سوفٹ ایمیج لوگ کہتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ ریل ایمیج وہ ریل ایمیج پاکستان کا دنیا کے سامنے لے کے آئی یہ کہ جو کہ پوش ہوا ہوا ہے اس وجہ سے کہ مختلف ملک کے حصوں میں اس طریقے سے انفرسٹرکچر کو نہ صرف ڈیولپ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایونٹس کا انعقاد بھی بہت کم ہوئے تو ایونٹس کے انعقاد کو جتنا زیادہ یقینی بنائیں گے اس میں میں کریڈٹ دوں گا سپورٹس بلستان کو کہ وہ مسلسل اسی تقدوں میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کوئی نا کوئی سکول لیول پر کرا لے ایونٹ انڈر سکسٹین کرا لے ایونٹ ہم بیڈمنٹن کا کرا لیں آرے بیڈمنٹن فارے ہو کہ چلو ٹیبل ٹیبل ٹینس کرا لیں تو if there are always things in the pipeline so they keep on coming اور آپ کے پاس talent آتا رہتے ہیں بلکل یہ دسکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ہماری کوشتی کہ ہم چیز چچات کریں گے لیکن اس بارے میں دسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یا وہ ground میں اپنی mental اور physical development پر فوکس کر رہا ہو اگر ground میں رہے گا تو وہ ایک بہتر شہری بنے گا اس کے اندر برداشت کی قوت ہوگی اس کے اندر لڑنے کی قوت ہوگی اس کے اندر مکہ کھا کر گر کر دوبارہ اٹھ کر سامنے والے کو حق کرنے کی حمد ہوگی تو یہ سارے چیزیں کھیل آپ کو سکھاتے ہیں سر پیرنس کو بھی اب یہ چوئیس کرنی ہوگی حکومتوں کو بھی یہ چوئیس لینی ہوگی کیونکہ developed countries میں اور under developed countries میں یہی فرق ہے سر کہ developed countries کھیلوں پر ترجیح دیتی ہیں جب ہی ان کے Olympic medals بھی زیادہ ہیں دانش آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کھیل جو ہیں ایک کھلاڑی کو بناتے ہیں تراشتے ہیں ہر جگہ پر مشکل وقت کو انسان کو بلکل اور یہ نوجوانی اس کھیل میں آتے ہیں اور نوجوان یہی سے سیکھتا ہے کہ اگر میں ہار جاؤں جس طرح آپ نے سارے ذکر کیا کہ میں گر جاؤں تو کس طرح اٹھوں ہار جاؤں تو مقابلے کے لئے کس طرح تیار ہوں اور اپنی شکست کو کس طرح برداشت کروں پوزیٹیو وے کے اندر اور دانش میں یہاں پہ مختلف فیڈریشن سے بات بھی کر رہا تھا انہوں نے کہا یہاں پہ ایونٹ نیو زیادہ ہوتے ہیں کہ بلوچستان کا شعبہ اسپورٹ جو ہے وہ دیگر فیڈریشن کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے بن اس بات دیگر جو صوبوں کے اسپورٹ دیپارٹمنٹ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کیمپ لگانا چاہتے ہیں اگر ہم مثال کے طور پر سندھ میں کیمپ لگانا چاہتے ہیں یا پنجاب میں کیمپ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کا سپورٹ بورٹ اتنا کوپریٹ نہیں کرتا جتنا بلوچستان کا سپورٹ بورٹ وہ ہمارے لئے ہر چیز دینے کو تیار ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں دس دن کا کیمپ لگانا ہے وہ کہتے ہیں پندر دن کا کیمپ لگاؤ ہم کہتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے جو ہے تھوڑی سے ہمیں یہ فیسیلیڈی چیئے دیا تو ان کا بلوچستان سپورٹ بورٹ کہتا ہے کہ ہم کریں گے ایسا پنجاب سپورٹ بورٹ اور سندھ سپورٹ بورٹ میں ایسا نہیں ہوتا وہاں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کیمپ لگا رہے ہیں تو لگا لیں لیکن اپنی سہولتیں خود لے کر آئیں خود لگائیں خود تیاری کریں اور خود واپس چلے جائیں ہم صرف آپ کو جگہ دیں گے بلوچستان حکومت یہ جو سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتی ہے وہ کہتے ہیں جگہ بھی لیں ہم سے سہولتیں بھی لیں اور آپ کو کیا چاہیے کھلاڑیوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا پوزیٹیف پوائنٹ ہے بلوچستان سپورٹ کا جس کی وجہ سے بلوچستان کی سپورٹ یہ جتنے ایونٹ ہو رہے ہیں آپ آگے دیکھئے گا آنے والے وقت میں بلوچستان کے کھلاڑی کہاں آگے کھڑے ہوئے ہوں گے ملکل دانش میں آٹوں گئے یہاں پہ آپ کی بات معذرت سے ساتھ آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو زیادہ تر سپورٹ میں ہونا چاہیے اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ سپورٹ بندے کو ڈسپلنٹ کرتا ہے اور جب تک ڈسپلنٹ یوت نہیں ہوگی وہ یقینی طور پر ایری فیری جائے گی اب ہمیں ایک چھوٹا سا سیٹ بھی اگر لگاتے ہیں تو چیزیں اگر ڈسپلنٹ نہیں ہوں گی تو بہنگم اور بھدہ لگے گا تو سپورٹ کی جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ آپ کو ڈسپلنٹ کرتا ہے تو ہمیں ایک ڈسپلنٹ یوت چاہیے جس کو ایک ڈائریکشن ملی ہو اور جیسے آپ نے کہا کہ ان میں تحمل برداشت بردباری اور گر کے اٹھنے کا سلیکہ ہو یہی سپورٹ سکھاتے ہیں یہ تو ایک ایسپیکٹ تھا کہ یوت کی ڈیویلپمنٹ کرنی ہے ہم نے یوت کو پوزیر راہ پر چلانا ہے ان کو پوزیر سرگرمیات دینی ہے لیکن اس کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے اگر ناشنل گیمز دو سال نہیں ہر سال بات ہوں تو جہاں جہاں ہوں گے نا سر جس شہر میں ہوں گے اس شہر میں آپ کو سالہ سال تک بہتری نظر آئے گی کویٹا شہر میں اس وقت آپ کو کوئی ہوتل نہیں ملے گا آپ باہر نکل جائیں ویسے یوزیلی بھی ریسٹورانٹ برے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آج کل تو آپ باہر نکل جائیں آپ کو ریسٹورانٹ میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی کاروبار تیز ہو گیا ہے لوگ آ رہے ہیں بھار سے شاپنگ بھی کر رہے ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے بھی مل رہے تھا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کے جا رہے ہیں اس سے آپ کی ایکانومی بہتر ہوتی ہے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو حوصلہ ملا ہوگا کہ وہ اس ایونٹ کے بعد ہوتلنگ انڈسٹری میں انویسٹ کر دیں یا ریسٹوران انڈسٹری میں انویسٹ کر دیں تو یہ ساری چیزیں ان میں ہم بہتری دیکھتے ہیں اس قسم کے ایونٹس کے بعد بلکل دانیش آپ نے صحیح کہا کہ ہر دو سال بعد ہوتے ہیں ہر سال ہونے چاہیے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایک بلوچستان ہوگا اگر اس کو کہیں کہ آپ اگلے سال پھر نیشنل گیمز کرنے تو بلوچستان تیار ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ایک سال کے اندر اس چوٹے سے وقفے کے اندر دوسرے دپارٹمنٹ وہ سیار ہو جائیں گے آپ حکومت پلان پیش کرے کہ ہاں بھئی کس صوبے نے کرانی ہے سب صوبے بولیں ہم نے کرانی ہے نہیں کرانی ہے جیسے بٹس ہوتی ہیں بٹس دیتے ہیں اور اچھے اس میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا لیکن ہر صوبے کو لے کے تو ساتھ چلنا پڑے گا اگر آپ سن میں بھی کرا کے دیکھیں اچھے موسم کے اندر آپ پنجاب کے اندر بھی کرا کے دیکھیں اور آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس والے اب جو بلوچستان نے ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے تم یقینی طور پر اب پنجاب سپورٹ بورٹ اور سندھ سپورٹ بورٹ اور کے پی کے جو ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو اب اپنی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ ایک مثال قائم کر دیا بلوچستان نے تو اب پنجاب سپورٹ بورٹ بھی اگر نیشنل گیمز کراتا ہے تو اس کو جو ہے اس سے بڑھ کر فیسلیٹیز دینی ہوگی اس سے بڑھ کر سہولتیں دینی ہوگی اسی طرح اور سپورٹ بورٹس کو بھی وہ آگے آنا پڑے گا لیکن ایک سال کا عرصہ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہوگا دو سال سہیے